اور یوپی سرکار نے لیبر ایکٹ میں جو بدلاؤ کیا ہے اس پر سیاست تیز ہو گئی یہ اپوزیشن اس کی مخالفت کر رہا ہے لیبر قانون میں بدلاؤ پر سماجوادی پارٹی سرکار پر حملہ ور ہے اپوزیشن لیڈر رام گووند چودری نے یوپی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ سرکار مزدوروں کا استحصال کر رہی ہے سرکار کو یہ فیصلہ کو فوراں واپس لے لینا چاہیے ویشفک مہاماری کے بیچ یوپی میں شرم قانون میں بدلاؤ کو لے کر اب ویرودی دل سرکار پر آروپ لگا رہے ہیں ویرودی دل لگاتار سرکار پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ویشفک مہاماری میں شرمکوں کے ساتھ یہ اہدکاری فیصلہ ہے ہمارے ساتھ نیتا ویدان منڈل سماجوادی پارٹی رام گوین چودری جی ان سے بات کرتے ہیں جو سرکار کی طرح سے فیصلہ لیا گیا ہے شرم بیبھاک کی طرف سے کہ اب جو شرم بیبھاک کا جو قانون تھا 38 پوائنٹ جو ہیں ان کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے تین سال کے لیے اصل میں جو آرے سے سو بھارتی جنتہ پارٹی کے اصلی جو چریت رہے وہ دھیرے دھیرے اپنے چریت ہو جا کر رہے ہیں سورو سے ہی ان کی نیتیاں جو ہیں پوجیپتیوں بیعپاریوں کے پکشوالی ہیں سورو سے گریب مجدور پچھڑی جات اینسوچی جات جن جات کے لوگوں کی بیرود رہی ہیں تو یہ جو انہوں نے سکت کی ہے سرم کانونوں کو یہ پوجیپتیوں کو ہیتوں کی رکشہ کرنے والی کارکھانداروں کی ہیتوں کی رکشہ کرنے والا ہے مجدوروں پر کٹھا رہا تھا ہے اب کمپنی والے کارکھانے والے دیوگ والے منمانی کریں گے ایک ہزار لینا ہو تو لوں دو ہزار لینا ہو تو کام کرو نہیں تو جاؤں دس دن کرائیں گے ایک مینا گا گھر جاؤں میں تسرے کو رکھوں گا تو یہ سارا سے یہ مجدوروں کے ہیتوں پر کٹھا رہا تھا ہے پوجیپتیوں کا پکش میں ہے سرکار کو کو ایسے مجدور گریب بیرودھی کانون کو جو ہم سنگیت کیا ہے آدی آدیس کے ذریعے اس کو ترنت واپس لے لینا چاہیے ہم بیوہا کی طرف سے جو فیصلہ لیا گیا ہے اور شرم کانون میں جو مزلاؤ کیا گیا ہے اس کو لے کر اب بیرودھی دھل پوری طرح سے سرکار پر حملہ ور ہو گئے ہیں اور اس فیصلے کو واپس لینے کی مانگ کر رہے ہیں کرنے منو مشاہ ساتھ وشال لگوینشی زی میڈیا لکنو کورنو پر ڈرانے والی خبروں کے بیچ ایک اچھی خبر بھی ہے دنیا کے مختلف ملکوں میں پھسے ہندوستانی اب وطن لوٹ رہے ہیں وندے بھارت مشن سے ہندوستانیوں کی گھر واپسی کی مہیم جاری ہے بارہ ملکوں میں پھسے قریب پندرہ ہزار ہندوستانیوں کی وطن واپسی ہوگی آئینیس جلش مال دیپ سے ہندوستان کے لیے روانہ ہو چکا ہے ابودھابی سے تین سو تریسٹھ ہندوستانیوں کی وطن واپسی بہرین سے ایک سو ستتر مسافر پہنچے کوچھی کورونا وائرس کے سبب بیرونی ممالک میں پھسے ہوئے ہندوستانیوں کو واپس لانے کا کام شروع ہو چکا ہے یہ مشن آئندہ سات دن تک جاری رہے گا اسی کے تحت انڈیا نیوی بھی آپریشن سمدر سیتو سے لوگوں کو ہندوستان واپس لانے کا کام کر رہی ہے نیوی کا وارشپ آئینس قریب چھے سو اٹھانوے ہندوستانیوں کو لے کر کوچھی آ رہا ہے جس میں پانچ سو پچانوے مرد اور ایک سو تین خواتین شامل ہیں انہیں ایک سو تین خواتین میں انیس خواتین حاملہ ہیں مالدیف کے ویلانہ ائرپورٹ پر پیسنجرز کا پورا چیک اپ اور سکریننگ ہوئی سبھی عمل مکمل کرنے کے بعد لوگوں کو آگے جانے دیا گیا مالدیف کے انڈین ہائی کمیشن نے تصویریں بھی شیئر کی یہ شپ کل یعنی توار کو کوچھی پہنچے گی کورونا سے جوجتی دنیا کے بیچ ہندوستان ہندوستانیوں کو ہندوستان لے کر آ رہا ہے سمدر سیتو آپریشن کے تحت انڈین نیوی اپنے تین بڑے سبمرین کا استعمال کرے گی آئینس جلاشف آئینس مگر اور آئینس شاردل آئینس جلاشف آئینس مگر مالدیف کی راجدھانی مالے سے لوگوں کو نکالیں گے جبکہ آئینس شاردل دوبائی سے پھنسے لوگوں کو لے کر لوٹ رہا ہے وہی دوبائی میں پھنسے تین سو چھپپن ہندوستانیوں کو لے کر ائر انڈیا کے دو تیارے چین نئی ائرپورٹ پر پہنچ گئے ہیں ان مسافروں کے ساتھ تین نو زائدہ بھی شامل ہیں بیرو ریپورٹ زی میڈیا